ایسا طلبہ بھٹی شوید خان اور اسی طرح دیگر کالک بھائیوں مستیز کے سٹوڈنٹس بھی ہماری آسکار بھائی کہہ رہے ہیں میں سب کا شکریہ دار کرتا ہوں ہم نے ابتدائی چھے یونٹ سٹار اکیڈمی میں پڑھائے تھے بچوں کو اب ساتھوں یونٹ ہم آن لائن کرا رہے ہیں یہ آج اس کا چوتھا ہے پہلا اردو زبان پہ دوسرا پنجابی زبان پہ اور تیسرا سندھی زبان پہ تو آج ہم نے پشتو زبان پہ بات کرنی ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خان کی یہ زبان ہے تو اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ چھے ہیڈنگز دی ہوئی ہے یہ ہیڈنگز ہیں یہ یاد لکھیں یہ سمجھانے کے لیے میں نے کالم بنایا ہے آپ نے وہاں کالم نہیں بنانا ہیڈنگ میں یہ مواد کو وہاں پہ رکھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے ترتیب کے ساتھ نمبر ون آپ نے بتانا ہے یہ کس علاقے کی زبان ہے یہ قدیم زبان ہے جدید زبان ہے تو عزیز دولہ باب پشتو زبان پانچ ہزار سال قدیم زبان ہے اور یہ صوبہ خیبر پختون خان صوبہ بلوچستان صوبہ سیم خاص طور پر کراچی ہیں اس کے بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اسی طرح جنوبی پنجاب میں بھی کی تعداد اچھی خاصی ہے اور افغانستان میں بھی اس کی تعداد ہے تو افغانستان کے علاقہ باخت یا باخت سے اس کا آغاز ہوا اس کے بولنے والوں کو پشتون یا پختون کہا جاتا ہے اس کے تین لیجے ہیں ایک لیجہ اگر ہم پشاور کو مرکز بنائیں تو شمال مشرقی جو لیجہ بنے گا اس کا مشہرہ ہو گیا اور یہ اٹک کا علاقہ ہو گیا یہ بیرا اسماعیل خان تک اس علاقے میں ایک لے جا پشتوں کا بولا جاتا ہے دوسرا جنوب وزیرستان وغیرہ یہ ہو گیا اور مغربی پٹی افغانستان کے ساتھ ساتھ کے انڈاکے ہو گئے تو تیسرا جو ہے وہ قبائل دن کے آخر میں لفظ زائی آتا ہے یعنی زائی قبائل کا لے جا ہے جیسے یوسف زائی وغیرہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم یہ مواد پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی باروی جماعت کی کتاب سے اخاز کر رہے ہیں اس کے موضوع کی طرف آتے ہیں تصوخ اخلاق غریت بہادری اور اصلاف سکھن نے حمد ہے نات ہے کسیدہ ہے مرسیہ ہے چار ہیتہ ٹپا لمکہی وغیرہ اس کے اندر شامل ہیں اب ابتدائی شورہ کی باری آتی ہے ابتدائی شورہ میں امیر کروڑ کو ابتدائی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے نظم کے حوالے سے عزیز طول اللہ اس کے ساتھ بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے وہ اے خوشال خان خٹک کا نام جو صاحبِ کلم کے ساتھ ساتھ صاحبِ سید بھی تھے اور ان کا مشہور جملہ ہے کہ مجھے وہ لمحات بہت یاد آتے ہیں بہت ہی وہ پسندیدہ ہیں جب کلوار اور زرہ کی جھنکار کی آواز آتی ہے اس کے ساتھ رحمان بابا ہے اور انہوں نے جو موضوع بنائے اس کے حقیقی وعش 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 تصوف کی بھن میں یہ مگن رہتے تھے اور بعد میں آنے والے شورا نے ان کو اپنا استاد مانا اور بعد میں جو شورا ہے ان کے اوپر ان کے تلز کی چھاک جو ہے نا وہ محسوس کی جا سکتی ہے لوگ داستانوں میں لوگ داستان پشتو عدب کا سرمایہ ہے اس میں نور الدین ملہ مقصود اور ملہ مست کے جو ہے وہ نام قابل ذکر ہے ابتدائی تصانیف میں آٹھویں صدی میں پٹا خزانہ ایک تصنیف ہے وہ اس کا ذکر ملتا ہے اور چودی صدی تک پشتو عدب بیانونی اثر اپنے اندر جذب کر چکا تھا خاص طور پر عربی اور فارسی کی عدب اس کے اندر جگہ بنا چکا تھا دیگر خصوصیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ترقی کا زمانہ ہے وہ پیانوے پاکستان کے ساتھ شروع ہوتا ہے تحقیق سے محققین کو ایک کتاب ملی ہے تذکرہ تولیاء بارہ سو صفات کی کتاب ہے اس کے اندر حمد اور لاکھ پر بھی طبع آزمائی کے ثبوت ملتے ہیں کی گئی ہے اس کے علاوہ محمود غزنوی کے دور یعنی بارہ سو تین میں سیف اللہ نامی پشتون نے اس کے حروف تحجی وہ تیار کیے اب آخر میں آپ نے اس کے ترقی کے ادارے لکھنے ہیں جیسا کہ میڈیا ہے اور ایک بات اس کے اندر خاص طور پر اس کا ذکر ہے تحریک پاکستان میں غین غین ریڈیو کی جو سہولت تھی وہ پشاور ریڈیو ہی دستیاب تھا مسلمانوں تو اس سے آج میڈیا پرینٹ میڈیا یا پراننگ میڈیا اور دوسرا تعلیم ہی دارے ہیں تو پشتو ترقی کر رہی ہے پشتو ترقی کرے پشتون کی زبان ہے اور ہمیں خوشی ہے اور یہ آج ہمارے حزیر عظم کی یہ زبان ہے تو میں ایک مرتبہ پھر اس کو دورا دیتا ہوں پشتو زبان کا آغاز افغانستان سے ہوا علاقہ بخت یا پخت ہے اس کے بولنے وانوں کو پشتون یا پختون کہا جاتا ہے تین اس کے لیجے ہیں اور اس کے موضوعات میں ہریت ہے پہادری ہے اور تصوق ہے اللہ والی یعنی شہری ہے اصناف سبحان میں حمد ہے لات ہے کسیدہ ہے مرسیہ ہے اقتدائی شورہ امیر کرون ہے خوشان خٹک ہے رامان بابا ہے مور الدین ہے اور ملہ مقصود ہے اور ملہ مست ہے پہلی کتاب کتا خزانہ ہے اور بعد میں اب جو کتاب میں لیا تذکرہ تولیہ بارہ سو صفحات کا مجتمع میں لیے کتاب ہے حروف تحجی اس کے لکھنے والے سخص کا نام ہے سیف اللہ اور باقی ترقی کے ادارے وہ ہیں میڈیا اور تعلیمی ادارے عزیز کو لگا آپ نے اچھے پیپر سٹائل کے ساتھ بنانے ہیں اچھے نمبر لینے کے لیے دو چیزوں کا صرف خیال رکھیں نمبر ایک لکنگ اس کی اچھی ہونی آپ مارکن کرنے والے کو ایک سہولت دیں ایک اسے متاثر کریں دو چیزیں آپ اس کے بدلے میں وہ آپ کو نمبر دے گا اور اس سے آپ کا میرک بھی بنے گا تو یہ آپ کو انشاءاللہ ایک مطبع اس کا سٹائل بتائیں جن بچوں کو بتایا اب میں نے جب آخری مطبع ان کے پیپر چیک کی وہ بہت شامدار تھے بہت شکریہ ہمارے چینل کا نام ہے کمر حسین پاکستان زندہ ہمارے 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 ہمارے